اسلام علیکم ناظرین محمد مالک کے شو میں جویل لطیف نے یہ بیان دیا کہ نو مئی کے لاغ مارچ کے پیچھے جنرل فیض امید تھے اس پر محمد مالک نے جویل لطیف سے ایسے کڑویں سوالات کی کہ ان کے پاس کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا اور وہ چونکے چنانچہ کرتے رہے محمد مالک نے جویل لطیف کی اس بات پر خوب کلاس لگائی آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں میاں صاحب یہ بتائیں یہ تو اب چیز بالکل ایک دوسری لیول پہ چلی گئے اب کیا نظر آتا آپ کو آپ نے دیکھا جو لانگ مارچ تھا یہ اس کے تانے بنے بھی جنرل فیض صاحب سے ملتے ہیں اور اس کے بعد پھر نو دس میں ہی جو کچھ ہوا اس کے بھی اگر یہ ساری چیزیں انویسٹیگیٹ ہوں گی تو آپ کو مرکزی رول ان کا ملے گا مگر یہ مجھے ایک بات بتائیں ابھی آپ نے کہا کہ یہ انہوں نے آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں جو خوز آسر صاحب نے بھی ایک انٹیویو میں یہ اشارہ دیا کہ یہ شاید فیض عمید صاحب کے کہنے پہ ایڈنٹیفائی ہوئے تھے تمام مقامات اور سب کچھ میرا سوال یہ ہے کہ آج آپ کی میٹنگ ہوئی لہور میں آپ کی ٹاپ پارٹی لیڈرشپ کی اور اس کے بعد جو علامی آیا اس میں میاں صاحب نے نواز شیف صاحب نے منع کر دیا سب کو اس معاملے پہ بولنے پہ بقول آپ کے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا جنرل کمر باجبہ نے بیڑا غرق کر دیا فیض عمید صاحب نے اور جو آپ کے پارٹی کے رہبر ہیں پریزیڈنٹ ہیں میاں نواز شیف صاحب وہ کہتے ہیں اس پہ بات ہی نہ کریں آپ کو تو چاہیے تھا آپ کو تو کیسز کرنے آپ کو کرنے چاہیے تھے ایسا گورنٹ ان لوگوں پہ اگر آپ سمجھتے تھے قومی مجرم ہیں آپ بات کرنے سے منع کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو پھر آپ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں میں ملک صاحب ایک اور گزارش کر دوں کہ آپ تو صرف ایک ادارے کی بات کر رہے ہیں میں تو دوسرے ادارے کی بھی بات کرتا ہوں پھر مجھے یہ کہنے کی کوئی اجازت دے گا کہ انصاف فراہم کرنے والے ادارے میں اگر سیاست ہو رہی ہو اور وہاں سے سیاسی فیصلے آ رہے ہوں اور وہاں سے ان طاقتور لوگوں کے اس وقت کے جو تھے ان کے کہنے پہ فیصلے لکھے جاتے ہوں وہ ساری چیزیں پبلک ہونی چاہیے قوم کے سامنے چیزیں آنی چاہیے نہیں لیکن آپ ہوگی تو حکومت ہے نمت ہے نا مجھے آپ ایک بات میاں صاحب میں آپ سے اگری کرتا ہوں لیکن مجھے یہ نواز شریف صاحب کا بتا ہے نا ایک تو جب وہ آئے پھر وہ وزیراعظم نہیں بنے چلیں اس کی بھی جرسیفیکیشن دے دی پھر ہمیں بتایا گیا کہ جی آپ وہ پارٹی کا صدر بن رہے ہیں اور فعل ہو جائیں گے اور جناب جل سے جلوس ہوں گے سب کچھ ہوگا پارٹی کے صدر بن گے پھر بلکل خاموشی چلیں آپ جرنیلوں کو نہیں پوچھ سکتے اگر آپ کے خیال میں ججز نے کسی کے کہنے پہ فیصلے لکھے آپ نے تو ان ججز پہ بھی ہاتھ نہیں ڈالا آج جب یہتنی بڑی بات ڈیولیپنٹس ہوئی ہیں تو میاں نوازی صاحب کہتے ہیں اس پہ آپ بات نہ کریں لگتا تو یہ آپ نے سارا بوجھ اٹھا کے فوج پہ ڈال دی ہے عمران خان کو بھی یہی نپٹے ججزوں کو بھی فوج نپٹے آپ کے لیے یہ ڈی جی آئی سائی کو بھی فارق کرے جس سارا کام فوج نہیں کرنا ہے تو آپ نہیں کیا کرنا ہے میاں نوازی صاحب کیا کر رہے ہیں نہیں نہیں مالک صاحب تھوڑا حوصلے سے میری گزارے سنیے گا جو پہلے دن گرفتار جب ہوئے فیض حمید صاحب تو اسی دن بہت سے آپ جیسے سینئر انکر سہبان تذیعہ نگار جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی خواہش کی تکمیل ہوگی آپ کی خواہش پوری ہوگی کہ جنرل فیض حمید گرفتار ہوگئے آپ کی وجہ سے ہوئے ہیں تو آج پھر وہ خموش رہنے کے لیے نہ کہیں تو اور کیا کہیں کس کی وجہ سے گرفتار ہوئے ہیں ہاں یہ ہوئے ہیں جو پاکستان کے اندر آپ کھلوار کر رہے تھے یا کھلوار ابھی کرنے جا رہے تھے جس کی منصوبہ بندی آپ پچھلے تین چار ہفتوں سے سن رہے تھے کہ بنگلہ دیش ترز کی یہاں بھی انتشار پیدا کرنے کے لیے یا اس طرح کی تحریک چلانے کے لیے پرتشد تحریک چلانے کے لیے محول بن گیا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ مجودہ جو رجیم ہے اس کی قیادت جن کے ہاتھوں میں ہے چلیں کوئی لوگوں کو تحفظات ہوں گے مجھے بھی شاید بہت سے تحفظات ہوں گے مگر بہت اچھا ہوا کہ چلیں کہیں سے تو سیرا پکڑا گیا کہ کہیں سے تو شروع کریں کہ پاکستان کے اندر عالمی قوتوں کا ایجنڈا پورا قوم کر رہے ہیں یہ تو آپ کی گورنک کا کام تھا نیا صاحب اگر کوئی ملک میں اسٹیبلیٹی کر رہا ہے ایک سیکنڈ تو آپ کی گورنک کریں خوش کا کام تو نہیں ہے نہیں مالک صاحب مالک صاحب پلیس ایک سیکنڈ گورنمنٹ جتنی باہتیار ہوتی ہے مجھ سے زیادہ آپ بہتر جاتے ہیں اور جتنے ہم باہتیار ہوتے ہیں دو تہائی اکثریت رکھتے ہوئے اور جو کچھ پھر دو تہائی اکثریت رکھنے والے پرائم نیسٹر کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ آپ سے پشیدہ چیزیں نہیں ہیں شباز شریف صاحب آپ کا کہہ رہے ہیں شباز شریف صاحب ایک بے اختیار مزیر اعظم ایک سیکنڈ بھائی میری بات سن لیں اب اپنی مرضی کے کوئی معنی لینا چاہتے ہیں نہیں نہیں میں تو سوال کرتا ہوں آپ کی بات سے سوال ہی گلتا ہے لیکن میری آج سن لیں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر چیزوں کو کنگھالا جائے گا نا صحیح ازادانہ انیویسٹیگٹ کیا جائے گا تو آپ کو آٹھ فروری میں بھی سہولتکاری نظر آئے گی مجھے ایک بات بتائیں آپ نے بات کی کہ دو تہائی والا وزیر اعظم کے اختیارات کا آپ سب کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آج دو تہائی والا تو وزیر اعظم نہیں ہے آپ کا تو کیا آج شباز شریف ایک باختیار وزیر اعظم نہیں ہے میں کیا آپ کو کہوں مالک صاحب میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ارینجمنٹ کے تحت حکومت آٹھ فروری کے بعد بنائی گئی ہے اس میں کون کتنا با اختیار ہے اس کا اندازہ میرے سے اگر کروانا چاہتے ہیں تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں مجھے آپ اس لئے آپ اس لئے بڑے پسند ہیں ہم بات بڑی کھل کے کرتے ہیں آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بھی بات کیا آپ نے کہا فیبری ایٹ کے بعد ایک ارینجمنٹ کے تحت جو حکومت بنائی گئی یہ کس کی ارینجمنٹ تھی کیا ارینجمنٹ تھی کہ یہ حکومت بنائی گی ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ سیٹیں جیت کے مجورٹی میں آپ آگئے ہیں اور آپ کی گورنمنٹ بن گئی ہے آپ مجھے یہ بتائیں ہماری مجورٹی تھی میرے انزلیق تو نہیں تھی آپ بتا دیں تو پھر میں کیا غلط کہہ رہا ہوں پھر ارینجمنٹ ہے نا ایک تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ارینجمنٹ کے لیے نواز شریف صاحب نے اپنا ووٹ کو عزت دو والا بیانیاں چھوڑ دیا اس کا تو یہی مطلب نکلتا ہے آپ جو بھی مطلب آپ جو بھی مطلب نکالنا چاہتے ہیں مگر میں آپ کو یہ ضرور ارز کر دوں ہم وہیں کھڑے ہیں نواز شریف صاحب کھڑے ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا وہ ہیں کہاں پہ آج پتا نہیں کہاں سے چانگ میاں صاحب نظر آئے ہیں ہم تو یقین مانے میں نے پروگرام آپ کے لیے کیا تھا پوچھنا تھا سیگمنٹ میں کہ یہ مجھے بتا دیں نواز شریف صاحب کہاں ہے کیا کر رہے ہیں کہاں اچھے وہ گائیڈنس دے رہے ہیں تو آج مجھے آج بتا دیں نواز شریف صاحب کہاں کھڑے ہیں اور ان کا بیانیاں کہاں کھڑے ہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ دو تہائی اکثریت رکھنے والے پرائیم نسٹر کو کیوں اتارا جائے ہیں میں آج اگری کرتا ہوں لیکن مجھے یہ بتائیں مجھے یہ کائنڈلی بتائیں کہ آج نواز شریف صاحب کی سیاست کہاں ہے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں کیا وہ انتظار کر رہے ہیں سوال سن لیں کیا وہ ایک سائیڈ پہ خموشی سے کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ چلے یار جنرل آسیم منیر صاحب پہلے ساری یہ چیزیں ٹھیک کر لیں مل کے پھر وہ عمران کا بھی فارق کر دیں یہ بھی پارٹی بھی بین ہو جائے سب کچھ ہو جائے اس کے بعد میں سیاست شروع کروں گا وہ تو مجھے آج کی سیاست کا حصہ نظر نہیں آ رہے نہیں نہیں مالک صاحب میں ایک ارز کر دوں اور اس کو تھوڑا سا مجھے وقت دیجئے کہ میں مکمل دو جملوں میں کہہ دیتا ہوں گزارش اتنی ہے کہ ایک ادارے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے خود اتصابی کا اور اس کا ترجمان جو کچھ بتا رہا ہے حقائق وقت آ گیا ہے کہ دوسرا ادارہ جو ہے انصاف فراہم کرنے والا اس کا ترجمان بھی بولے وہ بھی بولے اور سر مجھے بتائیں میاں صاحب کیا بولتے ہیں میاں صاحب کا پوچھ رہا ہوں یار وہی تو بات کہہ رہا ہوں آپ سنتے نہیں ہیں میں نے کہا دونوں اداروں کے ترجمان ایک بول رہا ہے دوسرے کو بولنا پڑے گا اور نواز شریف آپ کو بولتا نظر آئے گا کہ پاکستان کے اندر جو عالمی قوتوں کا میں تو آپ سے جری کر رہا ہوں میں تو جاننا چاہ رہا ہوں وقت آ گیا آج میں نے کہا کہ کوئی اس میں بات نہ کرے پہلے دیکھیں جب نواز شریف بولتے تھے آپ کو یاد ہوگا گجرہ والا جلسہ میں بولے اس کے بعد بھی کچھ باتیں کہی گئیں اور کہا گیا کہ نواز شریف کی کسی سے بن نہیں آتی کہا گیا کہ جناب ان کی اداروں سے بن نہیں آتی اس لیے ان کو جو ہے سائیڈ لینڈ کیا جاتا ہے دائی سال تو بنتی ہے پہلے دائی سال دائی سال تو بنتی ہے پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا ہے وہ ایک پیج نے اس کا خمیازہ آج پاکستانی قوم گیس بجلی کی بلوں کی شکل میں بگت رہی ہے آج پاکستان کے اندر دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے اس کی شکل میں بگت رہی ہے پہلے پی ڈی ایم ون تھی اب آپ کی گھومت ہے ڈائی سال سے تو آپ لوگ ہی چلا رہے ہیں پاکستان نہیں نہیں میں کہتا تھا میں 18 ماہ کی حکومت میں بھی کہتا تھا کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے اس وقت مذاک اڑایا جاتا تھا ایک بات بتایا آخری دو منٹ ہے اور آپ بات کیا کر رہے ہیں آخری دو منٹ ہے سیگمنٹ کے مجھے ایک چیز بتائیں سوائے اس کے کوئی آپ کی پارٹی کے پاس عمران خان کا علاج ہے کہ وہ یا میں نائیت کے مقدمے میں یا یہ فیض امید ہوئے رہا کہ کیس میں ساکھ کچھ میں ایک سزائیں ہو جائیں اور اندر وہ لمبے عرصے کے لیے آپ بند کر دیں لگتا ہے یہ کہ آپ لوگوں کے پاس سیاسی کاؤنٹر سٹیٹیجی نہیں ہے عمران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے سارا آؤٹسورس کر دیا کہ ان کی جو کلیس چل رہا ہے انسٹیوشن سے انسٹیوشن ان کا بندوبست کرے تو کرے آپ لوگوں کی بس کی بات نہیں اور اس لیے نواز شریف صاحب خاموش ہیں کیونکہ ان کے پاس کاؤنٹر سٹیٹیجی نہیں ہے ان کے پاس کاؤنٹر سٹیٹ پاور نہیں ہے پاکستان کے آدارے ہی اس کا کاؤنٹر کر سکتے ہیں ناظرین ایک طرف تو یو ٹی وی پر بیٹھ کر خوب بحشن دیتے ہیں اور خود کو جمہوری کہتے ہیں کس طرح سے انہیں زبردستی اس ملک پر مسلط کیا گیا اور شباز شریف نواز شریف اور مریم نواز اپنی سیٹوں سے ہار چکے تھے اور انہیں زبردستی عوام کمنڈیر چوری کر کے فارم فورٹی سیون کے ذریعے جتوایا گیا اور پھر انہیں اقتدار پر مسلط کیا گیا دوسری طرف اگر نواز شریف کو دیکھا جائے تو یہ عوام میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے اور نہ ہی یہ اب یہ عوام میں نکل سکتے ہیں نواز شریف اپنی سیٹ سے بری طرح سے ہار چکے ہیں اور اسی سالہ کینسر پیشنٹ سے یاسمین راشی جس سے یہ نواز شریف کو بری طرح سے شکست ہوئی اس کے بعد نواز شریف کے پرلے بچتا ہی کیا ہے پھر بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض امید اور پی ٹی اے کے درمیان کوئی بھی تعلق تھا تو پھر یہ سامنے آئے اور وہ اسے ثابت کریں نواز شریف جو چھپ کر کسی بل میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ ہی وہ کوئی بات کرتے ہیں نہ ہی کوئی بیان دیتے ہیں کیونکہ نواز شریف کو پتا ہے کہ انہیں عوام نے بری طرح سے ہارایا ہے اور دوسری طرف مریم نواز جوہ بھرپور طریقے سے عوام نے انہیں ووٹ نہ دے کر ہارایا نواز شریف بھی بری طرح سے ہار چکے تھے لیکن زبردستی جس طرح سے انہیں جتوایا گیا اور اس ملک پر وزیرعظم بنا کر مسلط کر دیا گیا اس کے بعد ان کے پاس ایسا کوئی بھی جواز نہیں بچتا جس کے بعد یہ ٹی وی پر بیٹھ کر بحشن دے اور جمہوریت کا راگ علاپے ایک تو نواز شریف کے پرلے کچھ نہیں ہے دوسری طرف جنہوں نے نواز شریف کے سورتکاری کر کے زبردستی انہیں ملک پر مسلط کیا ان لوگوں نے بھی ان کے موہ پر تالے لگا دیئے ہیں کوئی بھی سیاسی بیان ایسا نہیں دے سکتے جو ہم سے اپروف نہ کیا گیا ہو لہذا نواز شریف کے پرلے پہلے بھی کچھ نہیں تھا لیکن اب اسٹابلشمنٹ نے بھی اس کی زبان بند کر رکھی ہے کیونکہ جس طرح سے عوام کا جالی منڈر چوری کر کے انہیں اقتدار پر زبردستی مسلط کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کیونکہ جو جالی اقتدار تمہار بھائی بھی بیٹی کو اور تمہیں دیا گیا ہے وہ اگر تم لوگ اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرو گے تو وہ اقتدار تم لوگوں سے چھین لیا جائے گا لہذا نواز شریف میں جمہوریت کو نہیں بلکہ سیٹ کو اقتدار کو چاپلوسی کو اہمیت دی اپنی بیٹی اور بھائی کو اقتدار پر مسلط کرنے کے لیے ہر طرح کی غیر قانونی و غیر آئینی میار سے گر گئے اور ہر حال میں انہوں نے جمہوریت کو قربان کرتے ہوئے قانونوں آئین پر چھوڑی پھیرتے ہوئے آخر کار اقتدار حاصل کر ہی لیا لیکن نواز شریف یہ اقتدار آخر کب تک ٹکے گا ایک نہ ایک دن یہ درم کر کے گرے گا اور پھر نواز شریف کہیں گے کہ آخر مجھے کیوں نکالا میرے بھائی کو زلیل اور اسواہ کر کے کیوں نکالا میری بیٹی کو کیوں نکالا ناظرین آپ کی سپرمی کیا رائے ہیں کومنٹ میں جب بتائیے گا اگلی ویڈیو میں ملتا ہے تب تک کے لیے اللہ آفز